ہلو اور بلکم بیک ٹو می چینل تو فرنس آج کا رسٹیل بہت سمپل ایزی ہے اور آج کا بن میں نے ایک ربر بینڈ اور ایک لاک پن کی ہیلپ سے بنانا بتایا ہے بہت سمپل بن بتایا ہے تو چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ بالوں میں اچھے سے کوم کر کے میں نے یہاں پہ پونی بنا لی ہے پونی بنانے کے بعد اب میں نے یہاں پہ بڑے والا سائز کا ربر بینڈ انسرٹ کر دیا پونی میں پونی کے پورے ہیئر کو اوپر کے ساتھ اچھے سے کوم کر لینا ہے اس طرح سے ایک ہاں سے ہمیں ہولڈ کریں گے اور پھر ایک ہاں سے ہم یہاں پہ لوگ پن لگا دیں گے لوگ پن آپ کے پاس کیسے بھی ہو آپ لگا لینا اس طرح سے لگانے کے بعد اب پورے ہیئر کو ہم پیچھے کی سائیڈ اس طرح سے پلٹ کے ٹو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے دونوں سائیڈ کے ہیئر کو اچھے سے پہلے کوم کر لیں گے پھر فنگر کی ہیئر سے پریس کر کے نیچے کی سائیڈ لائیں گے اور جو رابر بینڈ لگا ہے اس کے اوپر اس طرح سے راؤنڈ کریں گے کہ ہمارا پورا رابر بینڈ اچھے سے ہائیڈ ہو جائے آگے کے ہیئر کو ٹویسٹ کر کے اوپر لے جائیں گے جہاں پہ بھی لاسٹ والا ہیئر آتا ہے اندر انسرٹ کریں گے اور ایک پن لگا کے سیکیور کر لیں گے سیم پروسیسر دوسرے سائیڈ کے بھی ہیئر میں کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو بینڈ ہے نا بہت ہی اچھے سے سیکیور ہو گیا ہے اور ہمارا بن یہاں پہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے صرف دو پن کا یہاں پہ یوز ہوا ہے اور ہمارا بن بہت ہی اچھے سے ٹائٹ ہو گیا ہے ڈیکورٹ اپنے چویس کے کارڈنگ آپ کر سکتے ہو میں نے سیمپلیس میں آرٹیفیشل پلاہ لگایا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا سیمپل ایزی بھی لگے گا پسند آئے تو لائک کرنا چینل پہ فرس ٹائم اور تو سبسکرائب کرنا ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے باب آئے تھانکس فور واشنگ